پردھان منطری بننے کے ساتھ ہی نیند موڈی نے اپنی جن چناوی وعدوں پر سب سے تیجی سے عمل کیا ان میں سے ایک تھا دیش میں سمارٹ سٹی بنانے کو لے کر کے قریب سوہ سمارٹ سٹی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے اس طرف سرکار کافی تیجی سے قدم اٹھا رہی ہے لیکن سین بی سی آواز لا رہا ہے اس پر ایک خاص سریز اور جانے گا کہ کن کن شہر میں سمارٹ سٹیز بننے کا دمخم ہے اور اس کے لئے کیا کیا جانے کی ضرورت ہے اسی سریز کے طرح ہم بات کریں گے اومیکس کے سی او موہیت گویل صاحب سے آپ کا ساگتہ سین بیسی آواز میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں سمارٹ سٹیز کو لے کر کے جب چناوی وعدے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے تو ہوا ہوا ہوای وعدہ ہے اس پر پتہ نہیں کیسے پورا ہوگا دیش کا شہریکن بہت ہی اویستی طریقے سے وکسیت ہو رہا ہے لیکن اب سرکار اس کا گمبھیرتہ سے کام کر رہی ہے آپ کو کہا لگتا ہے یہ کونسپٹ وائز کتنا صحیح ہے اور بھارت جیسے دیش میں اس کو لاؤ کر پنا سو ایسے سمارٹ سٹیز بنا پنا کتنا ممکن دکھنا آپ کو نہیں صحیح تو بلکل دکھ رہا ہے کیونکہ سمارٹ سٹیز جو ہے کوئی ایسی آوڈ اوڈ 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 چیز نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایک دم ہی نئی تکنیک کی بات کر رہے ہیں بس وہ یہ بات کر رہے ہیں مودی جی جو آپ کی اگزیسٹن سٹیز ہیں کی انٹرنیٹ وہاں پر ٹھیک ہو جائے اور اب کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہیں جو بھار جیسے کنٹریز میں ففل ہوتی ہے جی سنگاپر کنٹری ہے بیسی اگر ساری سوہولیت یہاں پر آ جائیں تو سمیلرلی ابھی جیپان گائتے ہیں مودی جی وہاں پر بولتے ہیں کی اپنا وارا نسی کو کیوٹو بنائیں گے تو کیوٹو سے اڈاپٹیشن لے کے وارا نسی میں لے کے آ رہے ہیں تو اگر ہنڈر سمارٹ سٹیز کی بات کر رہے ہیں اور اگر وہ ایک اگزامپل ایسا دے دیتے ہیں اگر وارا نسی کو کیوٹو بنا دیتے ہیں بناتے بھی نہیں اگر شروعات کر دیتے ہیں کچھ اگر تینچہ سال میں ہمیں دکھ جاتا ہے تو میرے کو نہیں لگتا کہ سوہ سمارٹ سٹیز انڈیا میں بنانے میں مشکل ہو گی لیکن چونکہ آپ ریالیسٹیٹ سیکٹرز جوڑے ہوئے ہیں کافی اچھا انبھو بھی ہے اگر اس سیکٹر کے لحاظ سے کہہیں سمارٹ سٹیز کا کونسپ اس سیکٹر کے لئے کس طرح سے گیم چنجر ثابت ہو سکتا ہے بلکل گیم چنجر ثابت ہو سکتا ہے فار ایساپل جو سمارٹ سٹی لے کے آتے ہیں آج پرابلن کیا آتی ہے کہ انویسمنٹ کی پرابلن ہے ریال اسٹیٹ میں ایک کونفیڈنس کی پرابلن ہے ریال اسٹیٹ میں لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ سیکٹر ٹانسپیرنٹ نہیں ہے اس لئے شاید ہمیں انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا جاتا لیکن جیسے سمارٹ سٹی کا کونسپ لے کے آتے ہیں ہم پریٹی شور کی انڈسٹری کا سٹیٹس بھی ملے گا ہمیں ہماری ٹرانسپیرنسی جو ایک جو فریمورک ہے جو ایک سٹکچر ہے وہ بنایا جائے گا اس کے کاران ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا ہمارا سیکٹر اور سمارٹ سٹی کی کاران جو انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں اگر تیس بلین ڈالر جیپان انویس کرنے کا سوچ رہا ہے انڈیا میں تو یہ کافی انویسمنٹ کافی حد تک سمارٹ سٹیز میں بھی آئیں گی اور کیونکہ کیوٹو سے ریفرنس لیا گیا ہے تو جیپان کی کافی ساری ریلی سٹیٹ کمپنیز اور کافی ساری کنسٹرکشن کمپنیز اور انڈین کمپنیز سے ٹائی اپ کر سکتی ہیں مدد کر سکتی ہیں یہ سمارٹ سٹیز بنانے کا لیکن اس میں ایک چیز جو میں سمجھنا چاہوں ہاں کہ اب تک جو ریلی سٹیٹ سٹیٹر جس طرح سے کام کرتا رہا ہے دیش میں چاہے ٹیر ون سٹیز ہے ٹیر ٹو سٹیز ہے لیکن سمارٹ سٹیز کے کونسپٹ آنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کام کرنے کے طور طریقے میں سوچنے کے طریقے میں پلاننگ کے طریقے میں ایک بدلاؤ کے ذرے تھے چونکہ آپ کا مقابلہ آپ صرف دیش کے گھرلو ایڈیلی سٹیٹ سٹر سے ہی ہونا جا رہا ہے دیکھیں بلکل ہے اور ان فاکٹ یہ صرف اس کے لئے نہیں ہے کیونکہ سمارٹ سٹیز آ رہی ہے پچھلے دو تین سال سے چار سال سے سارے ڈبلاؤپرز جتنے بھی آپ نامی کے نامی ڈبلاؤپرز کی بات کریں گے سب ہی نے اپنا طریقہ بدل لیا ہے سلیکہ بدل لیا ہے سب کو بتا لگ گیا ہے آج آج سیلرز مارکٹ نہیں آج بائیرز مارکٹ ہے آج آپ اور بائیرز جو ہے جاگروک ہے ہر ایک چیز کے بارے میں آپ پری لانچ کر کے مان نہیں بیچ سکتے آج آپ کچھ کم انفرمیشن دے کے مان نہیں بیچ سکتے آج آپ کو ساری انفرمیشن دینی ہے آج سارے بائیرز کو تو اس طریقے سے تو ہم سب نے اپنا سٹرکٹر چینج کر لیا ہے اور از ایڈبلاؤپر از اپ انڈسٹری پلیئر سب لوگ مچور ہو رہے ہیں جو آپ نے بات کری کہ ہاں انٹرناشنل پلیئر کے ساتھ بھی ہمارا کمپٹیشن رہے گا تو بالکل بیر اپ فر ایڈ اور ہم لوگ ساری تکنالوجی اور ساری چیز چینجز لے کے آ رہے ہیں کمپنی میں اور پری انڈسٹری میں جس کے کاران وی کن کمپیٹ بھی دوس پیپل حالانکہ آپ تو کافی دور درستے نکلے آپ لوگ تو سمیہ سے پہلے ہی ٹیر ٹو سٹیز میں پہنچ گئے لیکن ابھی بھی کئی بیلڈر ٹیر ون سٹیز تک ہے لیکن سو سمارٹ سٹیز کی جب ہم بات کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ دارہ کافی زیادہ بڑھے گا آپ لوگوں کو بڑے پیمانے پر نویش کی ضرور پڑے گی ایک دوسرے شہر کی طرف اور جانا پڑے گا اس کو موقع کی طرف ترہ دیکھ رہے ہیں یا پھر چیلنج ہے یہ آپ کے لئے میں بلکل موقع کی طرف دیکھ رہے ہیں اور چیلنج بھی ہوتا ہے یہ میں آپ کو ایک تھوڑی سی فگر دوں گا کہ انڈیا میں تیس ملین ہاؤزز کی شورٹیج ہے اور تیس ملین ہاؤزز بنانے کے لئے منیمل آپ کو ریکوائیمنٹ ہے فرنٹس کی قریبی ون ٹریلین ڈالر کی ہے جو کی اور انہوں نے ابھی مودی جی نے ٹاگٹ لیا دوزار بیس کا تو دوزار بیس نہیں میں آگے کہتا ہوں دوزار بائیس تیس تک بھی ہمارے لوگ یہ ٹاگٹ اچیف کر لیتے ہیں تو بہت ہی بڑیا ٹاگٹ اچیف ہوگا بہت ہی بڑیا کام کیا ہے ہم سب نے مل کے تو اس کی قرآن صرف نہ تو میرے کو لگتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کام کر سکتا ہے کہ صرف پرائیویٹ سیکٹر یہ ٹاگٹ اچیف کر لے گا نہ ہی مجھے لگتا ہے گورنمنٹ یا پبلک سیکٹر اچیف کر لے گا تو میرے کال سے جیسے ہی پبلک اور پرائیویٹ ہاتھ ملائیں گے طریقے ساتھ ملائیں گے ہاتھ تک صرف بات کرتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کی لیکن کہیں نہ کہیں پیچ رہ جاتا ہے پبلک سیکٹر والا کہتے ہیں جی پرائیویٹ نے کام نہیں کیا پرائیویٹ والا کہتے ہیں ہمیں لینڈ نہیں ملی اس لئے روڈ نہیں بنی تو اچھے سے ہاتھ ملیں بلکل پارٹنرز کی طرح ہاتھ ملائیں پبلک اور پرائیویٹ تو یہ ٹارگٹ بلکل اچھیف ہو سکتا ہے شہر کے خاص طور پر کسی شہر پر بات کریں آگے چل کے لیکن دو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ سمارٹ سیٹیز کے لئے یہ لئے سیٹ سیکٹر کے ڈیولپنٹ کے لئے سمارٹ سیٹیز کے ڈیولپنٹ کے دو چیزوں پر بہت ضروری ہے فوکس کرنا سرکار کو وہ کیا دو چیزیں ہونی چاہی ہیں نمبر ون انفرسکچر جس پر گورنمنٹ پورے انڈیا میں ہی فوکس کر رہی ہے جس کے لئے کافی سارے فنج بھی ہونایا جا رہے ہیں اپنے ندین گرگری جی لگے ہوئے ہیں اس میں میں آپ کی کافی سائے سپیچے سنتا رہتا ہوں ان کے تو انہوں نے ممبائی میں بھی کافی کام کرشما کر کے رکھایا ہے ٹائم سے پہلے کام کر کے رکھایا ہے جبکہ ایسا سننے میں نہیں آتا کہ گورنمنٹ پورجیکٹ ٹائم سے پہلے کھتم ہو گیا تو ہم پیڑی ہوفول کی انفرسکچر میں کافی نیویش کریں گے اور کافی سیٹی جو سمارٹ سیٹیز کی بات کریں جو ایگزسٹنگ سیٹیز ہیں ان کا بھی انفرسکچر ہوگا that is number one number two is funding funding کیسے ایزی کھری جا سکتی ہے developer کے لئے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں developer کے پاس fund نہیں ملتا لینڈ خریدنے کے لئے کسی بھی developer کے لئے اس کا روم بیٹیرل ہے لینڈ لینڈ خریدے گا اس پہ وہ اپرووز لے کر آئے گا اور پھر اس پہ construction چالو کرے گا funding کی طرف ایک جو قدم سرکار اٹھا رہی ہے علاقی پچھلی سرکار کوشش شروع کی تھی لیکن وہ شاید بہت حد تک سفل نہیں ہو پائے اب اس سرکار میں پھر سے ہو رہا ہے کہ جلد ہی سرکار ریال اسٹیٹ سیکٹر میں construction میں کہیں تقنیقی طور پر فڈی آئی کے شرطوں کو اور چھوٹ دینا چاہتی ہے جو minimum carpet area ہے جو minimum investment ہے lock in trade ہے ان سر میں کچھ چھوٹ دے گی آپ کو رہتا ہے یہ کافی مدددار ثابت ہوگا ریال اسٹیٹ سیکٹر کے لیے اپنا فنڈ جوٹا پانا اور خاص اور سے سمارٹ سٹیز میں جہاں بڑے پیمانے پر پوجی کی ضرورت ہے وہاں پیسہ لگا پانا بلکل مدددار ثابت ہوگا ابھی کافی سارے بھار کے انویسٹرز جو انڈیا میں دیکھ رہے ہیں انویش کرنے کے لیے اور بس میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی نامی بیلڈرز ہیں اپنا کام ٹھیک کرتے رہیں قولیٹی ٹھیک رکھیں ٹائم پر ڈیلیوری دیتے جائیں مجھے نہیں لگتا بہار والے لوگ بلکل بیچ کچھائیں گے پیسہ لگانے میں کیونکہ ان کو مودی جی پر پورا وشواث ہے اور انڈیا کی گروتھ سوڑی پر پورا وشواث ہے بس آپ کو اپنی کمپنی پر وشواث دلانا ہے اس میں ایک جو چیلنج جو مجھے دکھتا ہے جو میں کہی شہر گیا ریال ایسٹیٹ ڈیولپنٹ کے لیے شہر کی وکاس کے طور طریقے دیکھا کئی بر لگتا ہے کیند اور راج سرکاروں میں تعلیمیل کی کمی رہتی ہے کیند سرکار ہائیوے بنا دیتی ہے بہار کا انفرسٹرکچر کئی بر کافی اچھا دیکھتا ہے لیکن انٹرنل انفرسٹرکچر کئی بر کافی جر جر رہتا ہے یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا اس سرکار کے لیے آپ کے حساب سے میرے حساب سے یہی سب سے بڑا چیلنج ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ ڈھنگ سے کرنا similarly سینٹر اور سٹیٹ پارٹنرشپ ڈھنگ سے کرنا تاکہ جو سٹی ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ٹھیک سے بن پائے گی یہ نہیں صرف اگر سینٹر میں بی جے پی ہے تو سر بی جے پی سٹیٹ میں وہ عمل ہو رہا ہے اور باقی سارے سٹیٹ میں ابن نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ دونوں ہاتھ ملنے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ انٹرنل سٹی کے انٹرنل کا انفرسکچر امپروو کرنا تھوڑا سا پیچیدہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں جہاں پر ہائیوے بنا رہ رہے ہوتے ہیں وہاں لوگ نہیں رہ رہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے قرمت با پیچیدہ ہو رہتا ہے میرے خاصل سے یہ موشکل ہوگا لیکن ناممکن آپ کو اپنے بھومکا وہاں پر کس طرح دیکھتے ہیں آپ کو اپنے بھومکا ریوانے میں سکشم ہے کی نہیں ہے بلکل سرکار کے حصے میں رہنا چاہئے میرے بلکل سکشم ہے ہم لوگ قریب 3 سٹیز میں کام کر رہے ہیں قریب 25 ٹیر ٹو ٹیر ٹی سٹیز میں کام کر رہے ہیں جہاں ہم لوگ ڈیلیوری دے چکے ہیں ڈیلیوری دے چکے ہیں چلے ایک ایسا ہی شہر کی بات کریں کانپور کو لے کے لئے کانپور ابھی تو کئی نئے شہر اوبر کے سامنے آلیں کانپور بہت اتھیاسک شہر رہا ہے دسوہ سب سے بڑا شہر ہے اور منچسٹر آف اسٹ کہا جاتا تھا کانپور کو اور آج اسیتی بہت اچھی ویسے نہیں ہے اور کانپور کے لیہا سے دیکھیں سمارٹ سٹیز کے لیہا سے دیکھیں تو کانپور کو آپ کتنا دیکھتے ہیں کتنا پوٹینشل ہے سمارٹ سٹیز بننے کے ساتھ میں میرے ساب سے پورا پورا پوٹینشل ہے کیونکہ کانپور ایک طرح کا انڈسٹرل حب رہا ہے انڈیا کا صرف یو پی کا ہی نہیں پورے انڈیا کا انڈسٹرل حب رہا ہے it's just that last 5 سے 7 سال میں میرے کافی سٹیگننٹ ہو گیا آپ پولیسیز کی وجہ بنا لیجے کچھ بھی وجہ بنا لیجے ہم وجہوں کے بارے میں میں بات نہیں کروں گا بھر یہ کہہ سکتا ہوں کہ 5 سے 7 سال سٹیگنٹ ہو گیا اور کانپور کے اندر آج پوری پوٹینشل ہے ایک جو آج اسی زیڈ کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ کی اسی زیڈ بننا چاہیے پوری پوٹینشل ہے کہ اتنا بڑا اسی زیڈ بنا ہوا ہے بس اس کو سپورٹ کرنا ہے پچیس لاکھ لوگ رہتے ہیں سکل کی کوئی پاپم نہیں ہے لوگوں کی کوئی پاپم نہیں ہے just that پولیسیز کا سپورٹ ہو وہ گورنمنٹ سپورٹ کرے انفرسٹرکٹر دے ہیں اور کانپور میرے کال سے پہلی سمارٹ سٹی بن کے نکل سکتی ہے کیونکہ آلیڈی بنی ہوئی ہے اس کو صرف سمارٹ کرنا ہے اس میں آپ جاننا چاہیے ایسے کون کون سے پلس پوائنٹ جیسے اندسٹری کی بات کریں انفرسٹرکٹر کنیکٹوٹی کی بات کریں آپ کے حساب سے top 3 پلس پوائنٹ کیا ہے کانپور کو جو اگر آپ کو کہا جائے سو میں سے ایک چونوہ پہ تو کانپور کو چونیں گے تو کیا تین دلیل دیں گے نمبر ون پچھس لاکھ کی پوپلیشن ہے نمبر ٹو کنیکٹیوٹی پورے یو پی سے کنیکٹیوٹی صحیح ہے اس کی اور ڈی ای آئی سی پہ آ رہا ہے ڈی ای آئی سی پہ ابھی مہدی سرکار بات کر رہے ہیں کہ پاس نئی سٹیز بنائیں گی میرے کال سے ایک سٹی آلرڈی بنی بھی ہے کانپور اسی کو اسی کو بہتر بنا دیجے اور نمبر تھری جیسے انڈسٹریز دیولپمنٹ آلرڈی ہوئی بھی ہے کانپور میں اسی کو جیسے ابھی لیڈرڈ انڈسٹری ہے سب سے بڑی ہے ونہوں در لارجز ایکسپورٹر 13.5 میں ابھی فگر پڑھ رہا تھا سارے تیرہ پرسنٹ کا ایکسپورٹ ہوتا ہے صرف کانپور کانپور سے لیڈر پرڈکس کا اب اسی کو کوشش کیجئے چائنا بنائیں یہ کہا جائے گی کانپور صرف کانپور تک ہی نہیں بلکہ پورے راج کی اکانومی میں بہت بڑا یوگدان نیوہا سکتا ہے پورے سٹیٹ کی پورے انڈیا کی اکانومی میں بہت بڑا یوگدان نیوہا سکتا ہے خاص ہو سے ایکسپورٹ سیکٹر کو لے کر کے اگر ہم یہاں پہ سب سے پہلے شروع شہر کے انفرسٹکچر سمارٹ سٹیز کیلئے کافی اہم ہوتا ہے کانپور میں آپ کو لگتا ہے کہ انفرسٹکچر اتنا پریابت ابھی ہے یا پھر بلکل نئے سیرے سے اس کو بنانے کے ضرورت ہے وہاں پہ نہیں پریابت ہے لیکن بہت امبرومنٹ کا سکوپ ہے بہت امبرومنٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ ابھی بھی دکھت وہاں پہ انفرسٹکچر کی زیادہ میں نہیں کہوں گا لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے ان کو پولسی کا جو مدد ملنا چاہے تھا فنڈنگ کا جو مدد ملنا چاہے تھا وہ کہیں نہ کہیں پانچ ساتھ سال سے نہیں ملا لیکن کانپور کے ایک اچھے بات ہے کہ چار ہائیوز آس پاس سے گجر رہے ہوتے ہیں لیکن جو میں نے پہلے جنرل کیوں بات کری کانپور میں دکت ہے کہ انٹرنل شہر کافی ٹریفک جام کی بہتا ہے اور اسی طریقے اسے پہلا ہوا ہے تو اگر ہم اسمارٹ سیٹس کے بات کرو تو کیا اسی شہر کو اسی حصے کو ڈیولپ کرنا چاہیے پھر آس پاس کے ایریا میں ہم لوگ کو فیلنا چاہے ایک نیا جیسے نیا رایپور جیسا شہر بسا ویسا کو ہم نیا کانپور جیسا بسا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا میرے کال سے دونوں کام کرنے چاہیے صرف یہ نہیں کہ بلکل نیا نیا بنائے ہم کیونکہ اس میں کیا انویسمنٹ زیادہ لگے گی اور کہینا کہ اٹومیکلی وائبل نہیں ہوگا تو اگر آپ نئی سیٹی بھی بنایا ایک دم جڑتی بھی مان لیجے کانپور سے جڑتا ہوگا آپ نے دس ہزار اکڑ کا نیا سیٹی بنا رہے ہیں جیسے اپنے نیا رایپور کا ایکزامپل لیا ویسا بھی بنایا جو جو کانپور ہے اس کا بھی انفرارسکٹر رایپور کریں اس میں بھی دیکھیں کیسے چیز لے کے جا سکتے ہیں آج ممبئی میں انہوں نے میٹرو بنا دی دلی میں میٹرو آگئی اس کا مطلب یہ نہیں دلی میں کنیٹیویٹی اکر اکر بکست کیا جائے تو اگزیسٹنگ کو بھی اپنیویو کرنا اتنا ہی دیکھنا ہے چونکہ سمارٹ سیٹیز بنے گا تو لوگوں کا اٹریکشن بنا چیز جگار وہاں پر ملنا چاہیے تو پہلے جوانے میں وہاں ایک لیدر کیلئے بہت بڑا سنٹر بانا جاتا تھا اب وہاں پہ لیدر کی انیٹ بند ہوتی جا رہی دوسرے ٹی تیکسٹیل کا بہت بڑا حب مانا جاتا تھا وہاں بھی سارے ٹیکسٹیل انیٹ سبند ہوتے جا رہی اس کو ریوائیب کرنے کے لیے آپ کو کئی شہر کو دیکھے ہیں وہاں پہ ریوائیب کرنے کے لئے کیا کیا جانے انڈسٹرنگ یونٹ لگائیے اتنا پرسن آپ ایکسپورٹ کیجئے اتنا پرسن آپ دومیسٹک میں دیجئے آپ کو اتنا اتنا ٹیکس کی ریائیت ہے اور انڈ میں انہوں نے میٹ لگا دیا تو ٹیکس ریائیت لگا کی میٹ لگا دیا کی آرڈرنیٹی ٹیکس میرے خال سے وہ ہٹنے کی بات ہے جو اتنا پالیسی لگائے ہیں وہ ہی آپ کانپور میں لگا دیجئے سارے ساری چیزیں ساری انڈسٹری آپ لگی ساری کوشش بھی کر رہی شاید فیصلہ بھی ہو گا دوسری چیز جو پہ پہ بہت زیادہ ہے لیکن اسکل من پور کی کمی ہے اسکل آپ کو ایک ماحول چاہیے ماحول کے ساتھ ساتھ آپ انڈسٹری لگانے کیا چاہیے آپ پیسہ چاہیے لائنڈ چاہیے اسکے باد آپ لیبر چاہیے اگر آپ ان تینوں میں چیز نہیں ہوگی آپ انڈسٹری نہیں لگا پائیں گے تو میری کانپور یہ تینوں چیز کے سکتی 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 جس کی کار اچھی نوکریہ بھی مل سکتی ہیں تو بلکل ایک چیز ہے کانپور ان ساری چیز کے لئے آپ نے کا انفرس سکتی کا مانی میں کافی پوٹنشیل ہے کافی زیادہ سمبھاؤونا ہے انڈسٹری میں کافی زیادہ سمبھاؤنا ہے من سکتی سکتی نویڈا کی بات سکتی 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 سے بڑھا لکھنو کی بات سکتی سکتی لیکن کانپور میں وہ چمک نہیں دکھائی دیا جو شہر پوٹنشیل لگتا لکھنو پورا یو بی کپیٹل کانپور بیارتھک راڈان بیلکل مانی جاتی ہے بیلکل اتنا دھیان نہیں لگایا گیا میری خیال سے اس کا پوٹنشیل ابھی شاید دیکھا نہیں گیا پر میری خیال سے جتنی بھی سٹیٹ گورنمنٹ ہے کانپور کو کافی نزدیک طریقے سے دیکھ رہی ہیں اور اس کی پوٹنشیل بھی سمجھ رہی کافی کام چل رہا ہے سب سے زیادہ که پوٹنشیل دیکھ رہی کی ریزیڈینشل میں دکھ رہا ہے کہاں آپ کو دکھا ایک سب سے زیادہ ایک دونوں میں پیرول چلنا ہوگا وہاں پہ میری خیال سے سب سے پہلے تو ریزیڈینشل میں دکھ رہا کیونکہ جتنی جایسی انڈسٹریز لگیں گی تو سب سے پہلے جایسی 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 لوگ رہنے لگ جائیں گے پھر کمرشل اکٹویٹی چال ہو جاتی اور پھر کمرشل گروہ آئی گی وہاں پہ لینڈ پیس اتنا افرڈبل ہے کہ وہاں کے لوگ لگوں کے لئے لہنے کے لئے بنا سکیں بلکل افرڈبل اگر آپ کانپور سنٹر سے دھوڑا باہر نکلیں تو افرڈبل افرڈبل ہاؤزنگ ہی چلتی ہے لیکن کانپور پہ لگتا ہے لکھنوں میں دیکھا ہائی رائز کا چل پڑا لیکن کانپور میں شاید ایسا ہے آپ لوگ فوکس شاید ہائی رائز پہ نہیں ہوگا کہ وہ لگتا ہے کہ وہ جنجائش بنجائش مل جاتی ہے دیپینڈ فرم لکیشن مل رہی ہے تو آپ کو ہائی رائز جانا ہی پڑے گا کوئی آپشن نہیں لوگوں کے لئے بھی آپشن نہیں کسٹمر کے لئے کانپور کے لیند پرائیس اس لیول پہ نہیں گئے ہائی رائز بڑھا جائے اگزانٹلی تو اس لیول پہ نہیں گئے ہائی رائز بڑھا جائے تو ابھی ہم لوگ کام پرس بلا دے دیں جی پرس ٹو بنا لیں اور ایسے سٹرکچرز بنا کے ہم باہر کے لوگ کتنا انٹریس دکھاتے ہیں کانپور کے ریالی سیکٹر میں انویسمنٹ کرنے کے لئے پورا یوپی سے کافی انویسمنٹ آتا ہے کانپور میں کانپور لکناو نویڈا یہ تین چہر ایسے جہاں پوری انویسمنٹ آج کل وارانسی میں کافی زیادہ تیزی ہے موڈی جی نے کیوٹو بول دیا وارانسی تو وارانسی کافی لوگ دیکھتے ہیں گنگا کنارے ایسا بیوستہ کر دیں کہ وہاں پر سردھا ہو جائے کانپور اور وارانسی کے بیچ دوریوں کا ایک دوسرا بھی نظریہ کھلے گا کانپور کو ملے گا بنا رس کس بلکل ملے گا میرے کو لگ رہا ہے جو ایک ٹرائی سٹی یہاں پہ ہوتی ہے جیسے چندگر موحالی اور پنچکولا ٹرائی سٹی یہ بولا جاتا ہے دوسری ٹرائی سٹی بننے والی لکناؤ کانپور رانسی اچھے ایک ایک چیز پوری کیا بات کریں IT انڈسٹری لکناؤ میں ابھی فول فیل رہی اور مرے خیال سے لکناؤ ان کے لئے اپت ہے کیونکہ IT انڈسٹری کو کیا ہے کیا انڈسٹری کی طرح جسے جو باقی منفاکشن units ہوتی ہیں ان کو کچھ چھے چھے ہوتا اور ایرپورت سے سب سے نزدیک چھے ہوتا ہے تو وہ لکناؤ میری خال سے ان کے لئے اپت ہے کانپور کو ایسا بنایا جائے کی پورا ایسی زید جیسے پورا ایک سپورٹنگ unit وہاں پر لگ گئی ہیں ساری چیز جو بھی انڈیا میں بیس بن سکتی وہ وہاں پر بنای جائے اس کو وہاں سے ایک ایرپورٹ کمی ہے کانپور میں جو مجھے لگتا ہے کہ ہیرپورٹ بن جائے کانپور میں کنیکٹیویٹ ہو جائے کسی دلی بمبئی باکی ساری میٹرو سے کانپور کافی چل بڑے گا انڈیسیل کریڈور کا ملے گا کانپور بلکل میرے گا جو ڈی ای 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 سی کی اپس تو وہاں سکتی جب ریزیڈنسیل پورا سیچویشن ہو جائے تو لوگ کمیرشیل کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ لگتا ہے کہ بڑھنی کس کمیرشیل سے مجھے مجھے کانپور کے ریلیشتر ڈیویلوپر تھوڑی سوڑی جائے کمیرشیل 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 کے لیے طرف بڑھنے کی سکوپ کانپور میں جیسے میں ریزیڈنسیل ریزیڈنسیل پوڈیس کا ہی سکوپ ہے پیوچر میں 3-4 سال بعد 5 سال سال سکوپ ہو جائے گا جہاں پر پوٹینشل دکھرہا وہاں پر آپ زیادہ فوکس کرتے ہیں آپ خود ایک نیا پوٹینشل کی جگہ بنانے کی طرف شاید بہت زیادہ تحل کرنے کے مون میں رہتے نہیں نہیں بلکل رہتے ہیں کیوں نہیں رہتے ہیں ہم لوگ 7-8 سال پہلے جیسے ٹیر 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 ہم چاہت کچھ نیا ایک اندوسٹیل ٹان پلاننگ کچھ 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 کمرشل سنٹر بنا دے تاکہ لوگوں کا اٹریکشن ہو جائے وہاں پر مجھ سے مجھ رہے کی میں اندوسٹری کیوں نہیں لگا لیتا ہے نہیں اندوسٹری نہیں اندوسٹری کیلئے ایسی اسکوپ بنانے کیلئے طرف پہل ہم کیوں نہیں کریں ڈیولوپر ایک بہت بڑا جسیدار ہوتا ہے کسی شہر کے وکاس کے لئے کوئی ایسا کمرشیل اسپیس بنا دیا تاکہ لوگ وہاں پہ اچھے بہت اچھا کمرشیل اسپیس ہے چلا جائے وہاں پہ جائے اندوسٹمنٹ کریں وہاں اپنی فیکٹی لگائیں وہاں ہم اپنا ڈیسر سنٹر لگائیں گے اس طرف کیا لگتا ہے کچھ سے ریلسٹر ڈیولپر کو اب ایک نئی بھومی کام آنی کے ضرورت ہے میری خیال سے ریلسٹر ڈیولپر تو فالور ہوتا ہے وہ لیٹر کی بھومی کام ریلسٹر ڈیولپر رہے گا کیونکہ ریلسٹر ڈیولپر کیا سرویس پروائیڈر جیسی سرویس کی نید ہوگی وہ پروائیڈ کر دے گا سرویس کی نید ہی تو سرویس کو نی پیدا کر سکتا سرویس کی نید ہوگی وہ پروائیڈ کرے گا اگر سرکار کئی سارے اعلان کئی سارے قدم بھی اٹھایا جا رہے ہیں راج سرکار سے پکشا رکھتے ہیں راج سکار رکھتے ہیں جیسے دھیان بھی دے رہے لکھناو دھیان نوڈا دھیان وارن ناسی کانپور کافی دھیان ابھی انفرسکسر کی کافی ناؤسمنٹ کی تھی لکھناو آگرہ جا رہا ہے تو کانپور پر ٹچ ہوتا جائے گا کانپور کے لئے کافی اچھی چیز ہے کافی سمیٹ سو رہے ہیں جس کے قرارن انویسمنٹ لے کے آئے ایو پی میں سرکار جس طریقے سے ہر سیکٹر اکھو لے باہر کے لوگ یہاں پیسے لگائیں 100% FDI آپ کانسٹرکشن سیکٹر میں بھی آرہا ہے تو کیا آپ لگتا ہے کہ ہمیں کامپور ٹف ہو جائے گا پہلے مقابلے 100% FDI پر آنے شروع ہو جائیں گے تو ہمارا اثر 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 دولپر تو ہی کافی کام مارجن پہلے سیک کامپور چل رہے ہیں اور جتنی کمپنیز آئیں گی میں بہت کش ہو جاؤں گا میں بہت کش اس لئے ہو جاؤں گا کیونکہ لوگوں کو ڈیفرنس پتہ لگ جائے گا جو جو کام کام کر رہے جو بڑی کام کر رہے خوش اس لئے ہو جائیں چونکہ آپ ینگ آپ کام کام کرنے مجھے مجھے ایک آخری سوال کہ ہر شہر کوشش چل لہی ہوگی تو کانپور کو آج سے پانچ سال باد آپ دیکھنا چاہیں گے اگر موڈی جی وارنی سی کو کیوٹو بنا رہے تو میرے خلال سے کانپور کو شاہنگا بنادیا چلی ہم چاہیں کہ آپ کی جو اچھ ہے وہ بہت شکریہ سینلی سی آواز سے بات کر ہم شکریہ